اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ورحمت اللہ وردینیہ سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کے سارے ہی پورگرام بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں میں آپ کے وضائق میں نے پڑھے تھے ماشاءاللہ مجھے کافی فائدہ ہوا اب میں آپ سے جوں وہ ایک شاہ خدوسوں کے عمل کی اجازت لینا چاہتی ہوں اپنے بیتے کے لیے ہی لینا چاہتی ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے دوسرا مجھے فترانے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ہم آپ کی فاؤنڈیشن کو فترانہ بھیج سکتے ہیں اور کسی بندہ کتنا فترانہ ہے اور ایک کریجٹ کارٹ کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ایک بار میں نے دیا تھا لیکن اسے کینسل کر دیا سورت کے خوف کی وجہ سے تو پلیس اس بارے میں میری نئے رہنمائی سرما دیجئے آپ کی بہت شکر گزار کلام علیکم بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ پرگراموں کو پسند کرتی ہیں اپریشیٹ کرتی ہیں ظاہر ہے کہ پرگرام آپ ہی لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے مضامین ہم اچھے انداز سے لانے کوشی کرتے ہیں اچھے سیٹس کے ساتھ اور خاص پہ دین تو عظمت والا ہے اس کے لیے تو بہت ہی خوبصور پریزنٹیشن ہونی چاہیے ظاہر ہے لیکن ہم جتنا ہماری بسات ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لطفات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور باقی یہ ہے کہ آپ بیٹے کے لیے یا قدوسو کا پڑھنا چاہتے ہیں بلکل تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں اس کے لیے اولاقی گیارمت پہ دروشیف پڑھ کے دعا بھی کریں اور پائیں دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سیونٹی ونڈیز کر لیں تو جو آپ کا مقصد ہے وہ ضرور آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کو بھرپور کامیابی ہو جائے گی اور باقی دوسر سوال جو ہے آپ نے وہ کریڈر کارڈ کے حوالے سوال کیا ہے کریڈر کارڈ یہ ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ رکھنا چاہیں یا نہ رکھیں ڈیبٹ کارڈ سے آپ کام چل سکتا تو چلائیں لیکن امریکہ یورپ کی دنیا میں بس اوقات کریڈر کارڈ ضروری ہو جاتا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہیں بہت سے مواقع سے کریڈر کارڈ کے بغیر آپ بالکل ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں آپ کا کام چلتا نہیں ہے اس لئے کریڈر کارڈ جو ہے فی نفسی کریڈر کارڈ رکھنے میں کوئی مذاقع نہیں شرن لیکن کریڈر کارڈ کو آپ چارج کارڈ کی طرح یوز کریں چارج کارڈ کا مطلب یہ ہے جو لیمٹ ہے دنوں کی مطلب 30 days کے اندر پورا بل ادا کر دیں پورا بل جب پے کر دیں گے تو سود اس پہ نہیں آئے گا لہٰذا آپ اس کو چارج کریں جیسے امریکن ایکسپریس ہے امریکن ایکسپریس یہ چارج کارڈ ہے تو یہ کریڈر کارڈ نہیں لہٰذا فول پیمٹ آپ کو اس کی کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے آپ اس کی فول پیمٹ جائے 30 days کے اندر پی کر دیں تو وہ اس حورت میں آپ کریڈ کارڈ بلکل لے سکتی ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں نہیں بھی 30 days میں میں نہیں دے پاؤں گی بلکہ سود چڑ جائے گا تو اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کریڈ کارڈ نہ رکھیں لیکن اگر آپ اس سے عمل کر سکتی ہیں کہ فول پیمٹ ہم جی اپنے وقت میں دے دیا کریں اور جی 30 days کے اندر اندر تاکہ سود نہ چڑے تو اس کی اجازت ہے اب بعض لوگ اس پر یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھی جب ہم کریڈ کارڈ لیتے ہیں تو ہم اس پر سائن کرتے ہیں ہم اس پر سود کے ایگریمنٹ اوپر ایگری ہونے کا سائن کرتے ہیں کہ اگر ہم اوور لیمٹ ہو گئے تو ہم جو سود دیں گے ہم سود دیں گے ہم وعدہ کرتے ہو سود دیں گے تو سود دینے کی ایگریمنٹ آپ سائن کر رہے ہیں اور سود تو ظاہر اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے تو آپ اس ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کریڈ کار لینا جائز نہیں ہے بعض لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے اس لئے کہ یہی یہی آپ پرامس جو ہے اپنے یوٹیلیٹی بل پہ بھی کرتے ہیں بجری کا بل ہے گیس کا بل ہے تو یہ آپ کے یوٹیلیٹی بل پہ بھی آپ یہ سائن کرتے ہیں کہ اگر ہم نے لیمٹ کے انظر بل پہ نہ کیا تو ہم اس کا سود دیں گے انٹرسٹ پے کریں گے لہٰذا آپ پھر کرنا پڑتا ہے اگر اب ایک دو میرے نہیں کیا آپ کو اسی طرح سود لگتا رہتا ہے اور آپ کو دینا پڑتا ہے تو اگر صرف سائن ایگریمنٹ پہ کرنے سے گناہ ہوتا تو پھر یوٹیلی بل اور آپ کے جو ہے آپ کے گیس پانی بجلی کے بل جو ہے اس کے اوپر وہ بھی استعمال کرنا ناجائز ہو جاتا معلوم یہ ہوا کہ اصل میں سود فیزیکلی سود میں انوالمنٹ جب ہو تب سود کا گناہ ہوتا ہے اور فیزیکلی انوالمنٹ جب ہوگی جب لیمٹ کے اندر آپ اس کو پے نہیں کریں گی لیمٹ سے نکل جائیں گی اب آپ کو کرنا پڑے گا لیکن نفس ایگریمنٹ سائن کرنے میں تاکہ وہ بجلی آپ کا کنیکشن لگ جائے گیس کا کنیکشن لگ جائے یا کریلی کا آپ کو ایشو ہو جائے تو صرف ایگریمنٹ پہ سائن کرنے سے آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوگی نہ سود کا آپ پر گناہ ہوگا سود کا بقیدہ پریٹیکلی انوالمنٹ سے سود کا گناہ ہوگا اور وہ آپ ہوں گی نہیں جب تھرٹی ڈیز کے اندر پے کر دیں گی لہٰذا اس لئے آپ اس کو چارج کارڈ کی تو یوز کریں اور یہاں کی دنیا میں ایسے حالات پیش آتے ہیں اس لئے یہاں بہت سے علماء اثر کہتے ہیں کہ ایک آج کریل کارڈ رکھنا چاہیے کہ آڑے وقت میں بس اوقات تو آپ کو اوبر بھی نہیں ملے گی آپ کو ٹیکسی نہیں ملے گی آپ کو تو اوبر بغیر کریل کارڈ کے آپ کو ملی نہیں سکتی اب آپ کو امرجنسی اوبر مانگانی ہے اب آپ کے کریل کارڈ نہیں ہے تو کیش تو لیتے نہیں ہیں تو معلومہ کریل کارڈ یہاں کی دنیا میں بہت اہم ہے لہذا آپ اس کو بالکل رکھیں پھلے آپ کم استعمال کریں لیکن میں نے جو شرائط بتائیں ان شرائط کو دیکھ کے آپ جب استعمال کریں گی اس سے انشاءاللہ آپ کو جو فائدہ ہوگا اور اس میں آپ کی یہاں کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی تنگی پیش نہیں آئے گی اس لئے میں تفصیل سے یہ مسئلہ بتا دیا کہ بہت سے لوگ جو دیندار ہیں جو نئے دین میں آتے ہیں وہ پھر اس پر بڑے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ سود ہے حرام ہے یہ کر دیا سائن کر دیا سود پر ایگریمٹ کا سائن کر دیا تو انہوں کے پہلے تو بجلی کٹوائیں کیونکہ آپ اس پر بھی سائن کر چکے ہیں اس سے سائن کرنے سے کوئی فرغ نہیں پڑتا ہے